موسیقی میرے پولٹکس کا آغاز جو ہے وہ اگریکلٹر نورسٹری سے ہوا جس زمانے میں ہم نے پولٹکس کو جائن کیا خبر پختلخواہ کے جو حالات تھے تو وہ انتہائی خراب اور انتہائی گمبیر تھے ان حالات کو دیکھ کر اور اس وقت ہمیں ایک ہی لیڈر ایسا ملا جو بالخصوص خبر پختلخواہ کے عوام کی بات کر رہا تھا وہ اگنسٹریر کے خلاف بول رہا تھا اور وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو اس ٹائم ہمارے پختلوں کے لیے اس لیے جو آواز اٹھائی تو وہی چیزیں تھی جو ہمیں اٹریک کر کے لیے آئی اور ہمیں عمران خان کے حملے جائن کیا اور اس کے بعد پولٹکس میں جو ہے وہ میرے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا دیکھیں جی عمران خان ہی ہمیں پولٹکس میں لے کے آیا وہ ایک کرکٹ سٹار تھے اور اس کے ساتھ جس طرح امرج ہو رہے تھے اس ٹائم تو جتے بھی نوجوان تھے بالخصوص خبر پختلخواہ کے مش سمیت تو ان کو پرسنالیٹی کو دیکھ کر ان کے ویژن کو دیکھ کر ان کے سوچ کو دیکھ کر ہمیں جو ہے ان کے پرسنالیٹی کینشلائی اس پولٹکس میں جب آپ الیکٹ نہیں ہوتے اس سے پہلے انسان جو ہے بڑا جذباتی ہوتا ہے اور ہم تو چونکہ ایک نظریہ کے ساتھ آئے تھے ہمارا ایک ویژن تھا جو ایک نئے پاکستان کا جو ہم نے تصور دیا تھا پاکستان کے عوام کو اور اس کے بعد پر مسٹر صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کی تو چونکہ ہم جب الیکٹ نہیں ہوئے تھے تلویلوی کے زمانے میں جذبات جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے جذباتی فیکٹر ہمارا بہت زیادہ ہم پر حاوی تھا اور ہم اگزامپل دیا کرتے تھے کہ حضرت عمرز انہور کا جو دور تھا انہوں نے جو خلافت قائم کی چونکہ وہ حضرت عمرز انہور کا دور تو واپس نہیں آسکتا خلافت قائم ہو سکتی ہے لیکن ہماری یہی کوشش تھی کہ ان کی جو اصول تھے خلافت کے انہی کی اوپر چل کے اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے چیف منسٹر صاحب خیبر پختورخواہ کے محمود خان صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ میں ایک نوجوان تھا اور میرے ساتھ الیکشن میں تمام نوجوانان الیکشن میں میرے ساتھ تھے تو ان کیلئے ایک ملٹی سیکٹورل جو ہے میں نے منظور کرایا ہے سپورٹس کمپلیکسہ جہاں پہ والی بال فوٹبال کریکٹ اور مختلف ہر قسم کے وہاں پہ اتلیٹس جتنے بھی ہیں انشاءاللہ جب وہ بن جائے تو وہاں پہ ان کو ایک موقع ملے گا اس کے علاوہ بھی نوجوانوں کو میں اپنے ڈسٹرک میں میں ان کو منسٹریم میں بھی لارہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی میں ان کو برپور سپورٹ کروں گا پولٹیکس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے رکاوٹ ہوتے ہیں کیونکہ پولٹیکس جو ہے اس کو یہ ایک ڈیت گیم ہے یا موت کا کونہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو آپ کو پتا کہ والدین کی سب سے پہلے پریارٹی ان کے بچوں کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو ان کو لکاتے ہیں پڑھاتے ہیں اور جو میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلے پریارٹی جو ہوتی ہے وہ سرکاری نوکری ہوتی ہے تو نوجوان جب جیسے نوجوان جب پولٹیکس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہرڈل ان کی اپنے والدین اور ان کی اپنی فیملی ہوتی ہے جب تک وہ آپ کو سپورٹ نہ کرے ان کی آپ سے اسپیکٹیشن جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی مشکل کام ہے میرے والدین نے مجھے روکا ٹوکا ایون مارا کہ آپ نے پولٹیکس میں نہیں جانا یہ سرمایہ داروں جا گرداروں کا کام ہے آپ جیسے میڈل کلاس نوجوان یا آپ جیسے لڑکا کیسے چلے گا اس پولٹیکس میں لیکن الحمدلہ تیریکین صاحب فرمیران خان کی وجہ سے جو ان کا وعدہ تھا کہ میں نوجوانوں کو آگے لاؤں گا تو میں ایک ایک زمپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں خود ایک مثال نوجوانوں کے لیے اس طرح مراد سعید ہیں بہت سی اور پارلیمنٹ میں ایسے اور نوجوان بیٹھے ہیں جو سیلف میڈ ہیں جنہیں نے کوشش کی جو اپنے بلبوتے پر اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو میں تمام نوجوانوں سے میرا یہی ان کو ایک میسج ہے یہی التجاہ ہے ان کے سامنے کہ جو بھی زندگی میں آپ نے کرنا ہے پوزیٹیو چیزیں دل لگا کے کریں محنت کریں انشاءاللہ صلح جو ہے وہ اللہ پھر ضرور دیتا ہے اور جو بھی آپ نے کام کرنا ہے پیشن کے ساتھ کرنا ہے اس میں آپ کا جذباتی سنٹیمنٹ جو ہے وہ ضرور شامل ہونا چاہیے لیکن کوشش شہیر ہے کہ اپنے والدین جو ان کے لیے جو راستے کا تائن وہ کریں تو اسی پر چل کے انشاءاللہ نوجوان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے